موسیقی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک بہت ہی کمال کے کارڈ الیوزن میجک ٹرک کی ایرک جونز نامی ایک میجیشن نے امریکن گوٹ ٹیلٹ میں کارڈ میجک ٹرک پرفارم کی جس دوران انہوں نے ایک عجیب حرکت کر کے سب کو حیران کر دیا کیونکہ انہوں نے وہاں بیٹھے جج سائیمنز کے بزر یعنی علام کو ہی توڑ دیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں اس نے ایسا کیوں کیا سب سے پہلے میجیشن نے ایک کارڈ پر ایک جج سے سائن کروایا پھر وہ اپنی ٹرک کو پرفارم کرنے کے لیے دوسرے جج یعنی سائیمن کے پاس گیا اور اس کارڈ کو فورڈ کر لیا پھر اس نے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹی ہتھوڑی کو باہر نکالا اور وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ وہ سب اس کارڈ کو غور سے دیکھیں جو کہ اس کے ہاتھ میں موجود ہے پھر اس نے ہتھوڑے کو آہستہ سے اپنے دائیں ہاتھ پر مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے کارڈ کو سب کے سامنے غائب کر دیا اور پھر ججز کو وہاں سے اٹھنے کو کہا کہ جس سے وہ اپنی عجیب حرکت کر سکے اور پھر کارڈ کو واپس لانے کے لیے اس نے سائیمن کے علام یعنی بزر کو اپنے ہتھوڑے سے توڑ دیا جسے دیکھ کر ہر کوئی حقہ بکہ رہ گیا مگر اسی علام میں سے ایک فولڈڈ کارڈ باہر نکلا مجیشن نے کارڈ کو اٹھایا اور واپس کرس کے پاس لے گیا تاکہ وہ چیک کر سکے کہ کیا یہ وہی کارڈ ہے کہ جس پر اس نے سائن کیا تھا جب اس نے چیک کیا تو واقعی میں وہ وہی کارڈ تھا کہ جس پر اس نے سائن کیا تھا اور یقینا آپ ہی اس میجک ٹرک کو دیکھ کر چونگ گئے ہوں گے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے مجیشن نے کارڈ کو غائب کیا اور دوبارہ واپس لے کر آیا اور اسے جج کا بزر توڑنے کی اجازت کس نے دی لیکن اس سیکرٹ کو رویل کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اب ہم آپ کو اس میجیٹری کا سیکرٹ بتائیں گے سب سے پہلے بات کر دیں ہیں کارڈ کو غائب کرنے کی دراصل غائب کرنے سے پہلے ہی وہ بڑی تیزی کے ساتھ کارڈ کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور یہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جب وہ ہتھوڑی کو اپنے ہاتھ پر مارنے لگتا ہے تو کارڈ موجود ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ ہتھوڑی والے ہاتھ میں چھپا لیتا ہے مگر ٹریک کو تیزی سے پرفارم کرنے کی وجہ سے یہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا تو اب بات کرتے ہیں کارڈ کو واپس لانے کی کہ کیسے کارڈ جج کے بزر میں پہنچ گیا دراصل امریکن گو ٹیلنٹ اور وہاں بیٹھے ججز بھی میجیشن کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور انہیں سب کچھ پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے تو اس طرح ایک کارڈ کو شو سے پہلے ہی اس علام میں فکس کیا گیا اور جب میجیشن اس پر ہتھوڑا مارتا ہے تو وہ کارڈ باہر نکلاتا ہے مگر یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ فے کارڈ ہوتا ہے یعنی سائن کیا ہوا کارڈ نہیں ہوتا بلکہ اریجنل سائن کیا ہوا کارڈ اس کے ہتھوڑے والے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ میں ہوتا ہے یہاں آپ گور کریے گا کہ اریجنل کارڈ اور ہتھوڑی مجیشن کے بائیں ہاتھ میں ہے اور فے کارڈ دائیں ہاتھ میں مگر جیسے ہی وہ فے کارڈ کو اٹھا کر کرس کے پاس جانے لگتا ہے تو وہ جلدی سے ہتھوڑی کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے مگر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے کارڈ کو بائیں ہاتھ میں پکڑا ہو لیکن ایسا ہرگز نہیں کیونکہ وہ کارڈ کی پوزیشن کو چینج نہیں کرتا اور پھر وہ بائیں ہاتھ میں موجود کارڈ کرسکو دیتا ہے جو کہ اریجنل ہوتا ہے جسے دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ جاتی ہیں اب آپ خوبی سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہاتھوں کی صفائی کسے کہتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کیونکہ آج کا ہمارا ٹارگٹ بیس ہزار لائکز کا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں دو جڑوہ بھائیوں کے امریکنز گوٹ ٹیلٹ میں کیے گئے ایک حیران کن میجک کی کہ جسے دیکھ کر ججز اور آڈیونس کھڑے ہو کر داد دیے بغیر نہ رہ سکے اس ٹرک کو پرفارم کرنے کے لیے انہوں نے ٹیکنالوجی کا بھی بھرپور یوز کیا ان میں سے ایک بھائی ٹونی نے اس میجک ٹرک کی شروعات کی اور وہ ایک بڑی سکرین کے پیچھے گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سکرین پر نظر آنے لگا پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کی بجائے دو میں تقسیم ہو گیا پھر دونوں سکرین سے باہر آئے اور وہاں بہت ہی حیران کن میجک پرفارم کیے جن میں سب سے پہلے انہوں نے دو لال رمال کو لڑکی کے ڈریس میں چینج کیا پھر ایل سکرین سے ایک نہیں بلکہ دو دو لڑکیوں کو باہر نکالا اس میجک میں صرف اتنی ہی ٹرک نہیں ہے بلکہ اس ٹرک میں انہوں نے ایک ریل بلون کو ایل سکرین کے اندر ڈالا اور پھر اسی سکرین سے دو چھتریوں کو باہر بھی نکالا جسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں بھائیوں نے یہ کیا کیسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی کچھ سکرین پر ہو رہا تھا وہ ریل نہیں تھا بلکہ یہ ایک ریکارڈڈ ویڈیو تھی جو کہ الیوجن کریئٹ کرنے کے لیے سکرین پر چلائی گئی تھی لیکن پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ان دونوں بھائیوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بلون کو ایل سی ڈی سکرین میں ڈال دیا اور کیسے دو چھتریوں کو ایل سی ڈی سکرین سے باہر نکالا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بلون کی کہ کیسے انہوں نے ایک نارمل بلون کو ایل سی ڈی سکرین میں ڈال دیا تو آپ اس بلون کو ذرا غور سے دیکھئے جس سے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک بلون کو سکرین کے بہت ہی پاس لے جاتا ہے اور پھر کسی طرح وہ اس بلون کو پھوڑ دیتا ہے اور اسی وقت ایل سی ڈی سکرین پر بھی بلون دکھایا جاتا ہے دھیان سے دیکھنے پر آپ کو پھوٹا ہوا بلون گرتے ہوئے دکھائی دے گا جو کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دور سے دکھائی ہی نہیں دیتا اور بالکل اسی طرح انہوں نے دو لال رمال کو بھی لڑکی کے ڈریس میں چینج کیا یعنی رمال کو چھپا لیا اور ایل سی ڈی پر لڑکی کا ڈریس چینج ہو گیا جو کہ پہلے سے ہی ریکارڈڈ تھا اب اگر ہم ایل سی ڈی سے چھتریاں نکالنے کی بات کریں تو یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ چھتریاں پہلے سے ہی ان کے ہاتھوں میں موجود تھیں جو کہ ان دونوں بھائیوں نے بڑی چلاکی اور تیزی سے اپنی پاکٹ سے باہر نکالیں اور سکرین کے نزدیک لاکر انہیں کھول دیا اور اب آخر پر بات کرتے ہیں جڑویں لڑکیوں کو ایل سی ڈی سکرین سے باہر نکالنے کی تو آپ کو بتا دوں کہ وہ دونوں لڑکیاں اس ایل سی ڈی سکرین کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں اور جب ایک میجیشن بڑا سا کپڑا ایل سی ڈی کے سامنے کرتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس ایل سی ڈی اور اس کپڑ کے درمیان رکھتا ہے تو دراصل یہی سیکرٹ ہے کیونکہ اسی وقت وہ جڑویں بہنیں نیچے بیٹھ کر سٹیج پر آتی ہیں اور اس کپڑے کے پیچھے چھپ جاتی ہیں اور جیسے ہی میجیشن کپڑے کو اوپر کرتا ہے تو ایک لڑکی فوراں کھڑی ہو جاتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک کپڑے کو ابھی بھی پوری طرح سے نہیں اٹھایا اور اسی لیے ہمیں دوسری لڑکی نظر ہی نہیں آتی انہوں نے اسے چھپانے کی کوشش تو بہت کی لیکن جب ہم نے اس ویڈیو کو پاؤز کر کے دیکھا تو ہمیں اس دوسری لڑکی کے پاؤں نظر آ گئے جو کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی وہ دوبارہ کپڑے کو لڑکی کے اوپر ڈالتا ہے تو دوسری لڑکی بھی فوراں کھڑی ہو جاتی ہے تو اس طرح یہ میجیشنز اس حیرت انگیز میجک ٹرک کو کمپلیٹ کرتے ہیں دوستو اب یہ میجک ٹرک آپ کو بہت ہی سمپل لگ رہا ہوگا مگر اسے پرفارم کرنا بہت ہی مشکل ہے جس کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ اور پریکٹس کی ضرورت ہے دوستو اگر آپ میجک ٹرکز کا پارٹ 5 دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ ضرور کیجئے دوستو اب آخر پر بات کرتے ہیں کافی کو سکھوں میں بدلنے والے میجک کی کہ جس میں میجیشن پہلے ایک کپ کو کافی سے بھرتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ کافی سے بھرا کپ سکھوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کافی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں مگر یہ ٹرک بہت ہی سمپل ہے جسے سیکھ کر آپ بھی اپنے دوستوں کو چونکا سکتے ہیں اس میجی کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو دو کپ لینے ہوں گے ایک چھوٹا اور ایک بڑا چھوٹے کپ کو آپ کو سکھوں سے بھرنا ہوگا اور پھر بڑے کپ میں ایک سپنچ رکھنے کے بعد نیچے ایک سراہ کر دیں اور پھر اس میں سکھوں سے بھرے چھوٹے کپ کو رکھ کر اس کو کافی سے بھر دیں اب آپ کو اپنی ہاتھ کی انگلی سے سپنچ کو نیچے سے پچھ کرنا ہے جس سے چھوٹا کپ اوپر چلا جائے گا اور کافی نیچے موجود سپنچ میں داخل ہو جائے گی اور لوگوں کو ایسا لگے گا کہ جیسے کافی سکھوں میں تبدیل ہو گئی ہو دوستو اگر آپ میجی ٹرکس شوق سے دیکھتے ہیں تو آپ ڈائنامو کے فین تو ضرور ہوں گے جس نے میجی کی دنیا میں خوب نام کمائیا اور ہر کوئی ڈائنامو کے میجی ٹرکس کو کافی انجوائے کرتا ہے کیونکہ ڈائنامو کے میجی ٹرکس کافی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں تو اس لئے آخر پر میں بھی آپ کو ڈائنامو کا ایک حیرت انگیز میجی ٹرک دکھانے والا ہوں ایک دفعہ ڈائنامو نے سڑک پر کھڑے ایک لڑکے سے اس کا آئی فون لیا اور پھر اس کے فون کو موڑ دیا یعنی اس کی آدھی سگرین سامنے اور آدھی سگرین پیچھے کی دکھائی دیتی تھی جسے دیکھ کر پاس کھڑے لوگ حیران رہ گئے لیکن پھر دوبارہ وہ اس موبائل کو گھوماتا ہے جس سے وہ موبائل دوبارہ سیدھا ہو گیا مگر ڈائنامو نے یہ کیا کیسے دراصل اس ٹک کو کرنے کے لئے ڈائنامو کے پاس پہلے سے ہی ایک ہاف بیک کور موجود تھا اور جیسے ہی وہ موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے تو وہ تیزی سے اس ہاف بیک کور کو موبائل کی سگرین پر چپکا دیتا ہے جس سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے آئی فون کو ٹویسٹ کر دیا ہو اور بعد میں اس نے وہ کور بڑی ہی چلاکی سے اتار کر وہ فون لڑکے کو واپس کر دیا اور اس طرح وہ موبائل دوبارہ سے سیدھا ہو گیا دوستو اگر آپ پب جی اور جی ٹی اے فائیو جیسی گیمز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن اور کمیٹ باکس میں مل جائے گا تھانکس فور واشنگ